براؤڈوے توہاڈے ویدیس جان دے سپنے انو دے ویگا حقیقت دی اوڈان بیسی میں دکھانے ہوتے ہیں تو بھئی سب سے پہلے اس گلت فہمی کو اپنے دماغ سے نکال دو کیونکہ اس سے پہلے بیسی سے پہلے یہ فنڈ دیکھے گی آپ کی یونیورسٹی یونیورسٹی فنڈ دیکھنے کے بعد ہی آپ کو کاس لیٹر ایشو کرے گی this is a scenario in 99% یونیورسٹی صرف 1% یونیورسٹیز ہوتی ہیں جو فنڈ نہیں دیکھتی اور آپ کو کاس لیٹر دے دیتی ہیں but 99% یونیورسٹیز آپ کے فنڈ دیکھتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 28 دن پرانے آپ کو اس حساب سے نہیں چاہیے کہ آپ کی فائل ایمبیسی کب جائے گی آپ کو 28 دن پرانے اس حساب سے چاہیے کہ آپ نے کاس کب اپلائی کرنا ہے تو فار ایکزیمپل جو ابھی جینوری انٹیک کی فائل چل رہی ہیں ان کی ڈیڈ لائن اس نیویمبر کی ہے کہ ان کو نیویمبر میں اپنے فنڈ سے سمیٹ کرنے ہیں الگ لگ یونیورسٹیز کے اندر اور وہ 28 دن پرانے ہوئے ہوں سیکنڈ آپشن آپ کے لئے ہو سکتا ہے نہیں تو آپ کو 28 دن پرانے ہی چاہیے سو جو بھی کنسلٹن کے ساتھ آپ اپنی اپلیکیشن کو پروسس کر رہے ہو میک شئر کہ آپ یہ کلاوز میٹ کرتے ہو اگر نہیں میٹ کروگے تو پھر آپ کی ڈیفر والی سیچویشن بن سکتی ہے جس کے قارن پھر آپ کا کیس آگے جا سکتا ہے تو اگر آپ ایسی سیچویشن میں نہیں فسنا چاہتے تو اس چیز کا دھیان لکھیں فنڈس دکھانے کتنے ہیں اگر لنڈن سے باہر کسی بھی اور شہر میں پڑھنے جاتے ہو تو انڈین کرنسی میں تقریباً دس لاکھ چاہیے کم بٹ میں زیادہ بتا رہا ہوں تھوڑے سے تاکہ کم نہ پڑے کیونکہ ایکسچینج ریٹ کا فرق آ جائے تو ایسی میں ریفیوزل آ جاتا ہے اور اسی طرح سے اگر آپ لنڈن میں پڑھنے جا رہے ہو آپ کی یونیورسٹی لنڈن کے اندر ہے تو آپ کو جو فنڈس چاہیے ہوں گے وہ تقریباً تیرہ لاکھ چاہیے ہوں گے اس کے علاوہ اگر آپ نے فل فیز پی کی ہے تو اتنے فنڈ چاہیے اگر آپ نے ہاف فیز پی کی ہے یا کچھ بھی اور کی ہے تو جتنی بیلنس فیز ہے اس کو اس کے ساتھ ایڈ کر لیں اور وہ آپ کے ایکچول فنڈ بنے گے اسی لئے کچھ کیسیز میں یہ فنڈ ستارہ اٹھارہ لاکھ تک بھی پہنچ جاتے ہیں like one year living cost and 6 مہینے کی فیز ڈال کے اب جو tier 2 ویزا والے ہیں جو work permit والے ہوتے ہیں ان کو فنڈس دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی because mostly cases کے اندر جو فنڈس ہیں وہ ان کی کمپنی ہی ان کا جو living ایک منت کا وہ شو کر دیتی ہے کہ اپنے اوپر لے لیتی ہے تو اس لئے انہیں فنڈس دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی but اگر آپ کو دکھانے پڑے ہیں اگر کمپنی سپانسر نہ کرے تو تقریباً آپ کو بھی 28 دن پرانے 1200 پاؤنڈ دکھانے پڑتے ہیں تقریباً اگر انڈین کرنسی میں بات کریں گے تو سوہک لاکھ کے آس پاس یا ڈیڑھ لاکھ کے آس پاس کی amount چھوٹی amount چاہیے ہوتی ہے tier 2 tier 2 is a work permit جس کے اندر آپ directly work visa پہ جاتے ہو اس کے اندر کونسی لوگ جا سکتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی graduate جا سکتا ہے جس کی graduation english medium سے ہوئی ہے یا کوئی بھی 10 plus 2 یا graduate جا سکتا ہے جس کے پاس UKVI islets پانچ band یا پی ٹی سکور 43 ایچ یا اس سے زیادہ کا سکور ہے تو وہ اس میں apply کر سکتے ہیں اور براؤڈوے سے نشچند ہو کر آپ کوئی بھی visa apply کر سکتے ہو دونوں میں سے آپ کسی میں بھی eligible نشچند ہو کر apply کریں کیونکہ براؤڈوے کے ساتھ apply کرتے ہیں تو آپ کو پیسے دینے ہیں visa لگنے کے بعد تھانکیو